بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظرین دوازارہ کیس کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم ترین آرڈ جویلپنٹ سامنے آئی ہیں ایک تو زنیرہ مام نے ملاقات کی ہے دارالامان لاہور میں دوازارہ سے اس ملاقات میں کیا کچھ کہا گیا بڑی اہم ڈیویلپنٹ ہے اور اس کے علاوہ زنیرہ مام نے صرف اکیلے میں ملاقات نہیں کی بلکہ ایک اور شخص بھی وہاں موجود تھا وہ شخص کون تھا جو ساتھ گیا تھا اور ایک وقالت نامے پر دسخط کرائے گئے اس وقالت نامے پر دسخط کروانے کی وجہ کیا تھی اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ سندھ پولیس سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر ہونے کے باوجود ابھی تک دوازارہ کو دارالامان لاہور سے نکالنے کیوں نہیں آئی دارالامان لاہور سے نکال کر کراچی میں منتقل ابھی تک کیوں نہیں کیا یہ بھی بڑا اہم سوال ہے آج کے حوالے سے یعنی بڑی اہم ڈیویلپنٹ ہوئی ہے دوازارہ کیس میں تو ڈیویلپنٹ کیا ہے اس پر تفصیل ہی ہم گفتگو کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے حضرت والا آج تقریباً آٹھ بجے ملاقات کرائی گئی زنیرہ مہم کی زنیرہ مہم آپ جانتے ہیں یوٹیوبر ہے انہیں متلکہ عدالت کو لاہور میجسٹریٹ کو درخواست دی اور درخواست میں یہ لکھا کہ میں ساہلا یعنی زنیرہ مہم قریبی دوست دوازارہ کی تو اسی وجہ سے ان کی قریبی دوست دوازارہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے تو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے یہ زنیرہ مہم نے درخواست میں لکھا ہے درخواست میرے پاس ابھی موجود ہے اور اس کے لبا زنیرہ مہم کے ساتھ موجود تھے علی جعفری علی جعفری آپ جانتے ہیں جو ان کے لائف سیشن ہوتے ہیں اس لائف سیشن میں علی جعفری وہاں موجود ہوتے ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں لائر ہیں وکیل ہیں لاہور سے بلانگ کرتے ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ وقالت نامے پر دس خط کروانے ہیں دوازارہ سے تو مجھے بھی اجازت دی جائے تو عدالت نے مجسٹریٹ صاحب نے علی جعفری اور زنیرہ مہم کو اجازت دے دی دار الامان میں ملاقات کرنے کی ان دونوں نے ملاقات کی ہے یہ بڑی اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس ملاقات کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے پھر اس ملاقات کے اوپر جو مجسٹریٹ صاحب نے اجازت دی ہے الاو کیا ہے ان کو ملاقات کرنے کے اوپر پھر اس کے اوپر جبران ناصر صاحب نے ایک ٹوئٹ کیا ہے وہ ٹوئٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ زنیرہ مان نے جنگولہ کات کی ہے کنفرم ذراح سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ بیسیکلی اس کو ان دوازارہ کو یہ سمجھانا تھا یہ سکھانا تھا یہ پڑھانا تھا کہ مجسٹریٹ صاحب کو آپ نے کیا بیان دینا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ جو آڈو کر چکی ہے دوازارہ کو کراچی منتقل کیا جائے مہدی کازمی صاحب بھی یہی چاہتے ہیں جبران ناصر صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کراچی کی عدالتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ دوازارہ کو کراچی منتقل کیا جائے تو اب زیادہ سے باتیں لیگل طریقہ یہ حالہ کیا یہ بھی تھا کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا آڈر تھا تو پولیس داروں امال لہورس میں آ کر سندھ ہائی کورٹ کا آڈر دکھا کر دوہ آزارہ کو منتقل کر سکتی تھی کراچی لیکن پولیس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے آپ نے پچھلے دو تین ماہ سے شوکت شانی تفتیشی افسار ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہے انہوں نے جس ڈٹھائی اور جس بے ہیائی سے کہہ لیجئے کہ وہ کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ان کی کارکردگی ساری تو ابھی تک پولیس انہیں نہ کوئی متلکہ مجیسٹریٹ سے کوئی آرڈر لیا ہے اور نہ پھر جو سندھ ہی کوٹ کا آرڈر تھا وہ دکھا کر دوہ آزارہ کو منتقل کیا ہے کیونکہ پولیس منتقل کرنا ہی نہیں چاہتی اب نئے تفتیشی آئیں گے ہمیں امید ہے ان سے کہ وہ اس کیس کو میرڈ کے اوپر حل کریں گے تو بارل تقریباً آٹھ سے ساڑھے آٹھ بجے کے درمیان زنیرہ مام اور علی جعفری کی ملقات کروئی گئی اور کہتے ہیں کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ تک ان کی ملقات رہی اور اس ملقات میں صرف ایک ہی ایجنڈا تھا صرف ایک ہی بات بار بار ان کو دورائے گی دوہ آزارہ کو کہ انہوں نے بیان کیا دینا ہے مجسٹریٹ کے سامنے کیونکہ جب اب پولیس آئے گی پولیس متلکہ عدالت یعنی مجسٹریٹ لاہور کو یہ آگاہ کرے گی کہ سندھ ہائی کورٹ کا یہ آڈر ہے ہم دوہ آزارہ کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پھر زیادی سی بات ہے مجسٹریٹ لاہور جو ہے وہ دوہ آزارہ سے پوچھ بھی سکتی ہم کی اور درخواست بھی مجسٹریٹ لاہور کو دے دے جس کی وجہ سے کیس کا رخ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے یعنی آج انتہائی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جو ملقات کرے گئے اس ملقات کا خاصہ اثر پڑ سکتا ہے علی جعفری اور زنیرہ مام کی اس ملقات کا کیونکہ یہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ایک دو دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہماری ملقات ہو جائے ان سے اور ان کے ملقات کرنے کا مقصد بھی صرف یہی تھا جبکہ جس مجسٹریٹ صاحب نے اجازت دیا ہے علاو کیا ہے اس کے اوپر جبران ناصر صاحب نے ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں حیران ہوں اس مجسٹریٹ صاحب کا جنہوں نے ایک اجنبی عورت کو اجازت دے دی ہے دوہ آزارہ سے ملنے کی اب ذری سے بات ہے جبران صاحب بھی وکیل ہیں ان کی پتا ہے کنٹیپ آف کوٹ کا تو وہ سب چیزیں جانتے ہوئے اس کے باوجود بھی وہ ایک تنقیدی جنہیں جائزہ کا رہ دے تنقیدی کہہ لیجئے کہ وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے زیر سے بات ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کوئی ایرہ غیرہ جا کر عدالت سے یہ درخواست دے جائے کہ میں اس کی دوست ہوں یا میں اس کا دوست ہوں کہ ہمیں اجازت دی جائے تو جناب الاجازت مل جائے اور اس کے بعد پھر ان سے ملقات بھی ہو جائے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے تو بارا عدالت کے اپنی سباب دیدی ہوتی ہے عدالت نے ان کو اجازت دی انہوں نے اپنا کام کر دکھایا اب آگے کیا ہوتا ہے اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیویلپنٹ آئے گی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا بارا آج انتہائی اہم ڈیویلپنٹ ہوئے اب اس میں کیس میں کافی اس کا اثر پڑ سکتا ہے یہ آپ نے دیکھ لینا تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ظاہیر اور شبیر نے ایک اور درخواست جمع کر رہی ہے سٹی تھانا کراچی میں اور اس درخواست میں یہ لکھا ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے کل لوگوں سے انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم پیشی میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارے اردگرد موجود ہوتے ہیں ہمیں ان سے خطرہ ہے جو ہمیں مکہ دکھاتے ہیں ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر جان لیوہ حملہ بھی کر سکتے ہیں حضر والا اپنی پچھلی پیشی کو اوپر دیکھا ہوگا سوائے چند ایک صحافیوں کے کوئی اور لوگ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ان صحافیوں سے بچا جائے ان کے سوالات سے بچا جائے یہ لوگ جو سوالات کرتے ہیں یہ سوالات نہ کر سکیں آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے اندر خناس موجود ہو تو وہ پبلک کا عام عوام کا سامنا نہیں کر سکتا تو اب ان کے چہرے پر جو لانت ملی ہوئی ہے اب اس کو یہ کس طرح دھوئیں یعنی عوام کے سامنے کس طرح پیش ہوں یعنی کیا کہیں کیا جواب دیں میڈیا کے دوستوں کے سوالات کا تو ان سوالات سے بچنے کے لیے انہوں نے سٹی تھانہ کراچی میں درخواست دی جبکہ متعلقہ جو ایسو چو صاحب ہیں انہوں نے اس کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا مسترد کر دیا ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی ابھی تک تو یہ آج کی ڈیویلپمنٹ ہے دوہزار اکیس میں انتہائی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور مزید جو بھی ڈیویلپمنٹ سامنے آتی ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ